آئے ہم اپنے سر اپنے خداون کی حضور میں جھکائیں اور دعا کریں اے مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداون تو نے آج ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اے باپ ہم تیرے کلام کو سن اور سیکھ سکیں منت کرتے ہیں کہ اے خداون تیرے کلام کا سنایا جانا سنا جانا اے خداون سب تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو اور سننے والی زندگیاں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اے باپ اپنے خادم کو الفاظ کی ترتیب اور جملہ بندی عطا فرمانا مسیح کے نام سے آمین آئے میرے عزیزو ہم خداون کے پاکلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے گیارویں باب کی اٹھائیسویں آیت کو اپنے لیے دیکھیں گے خداون کے کلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا گیارویں باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت خداون کے پاکلام میں لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے چیزو یہ آیت جو تلاوت کی گئی بڑی مشہور آیت ہے اور ہم اسے پیشتر جو زندگی ہیں ان کو یہ آیت زبانی آتی ہے اور ہم سنڈے سکول سے ہی اس آیت کو یاد کرتے آ رہے ہیں اور یہ آیات اکثر اوقات گھروں میں کیلنڈر کی اوپر بھی ہمیں نظر آتی ہے اور پشلے دنوں میں میری نظر سے ایک کیلنڈر گزرا جس میں ایک شخص جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اس نے اپنے کاندھے کے اوپر ایک بہت بڑا تھیلہ اٹھایا ہوا ہے اس کے نیچے یہ آیت لکھی تھی لیکن میرے چیزو یہ آیت جو پڑھی گئی اور یہ آیت جسے ہم سب جانتے ہیں یہ ان تصاویر سے اور ان باتوں سے زیادہ گہرے مانے رکھتی ہے یہ حوالہ جو مقدس متی کی انجیل کے اندر موجود ہے گیارمہ باب جب ہم اس کے پس منظر پر گوھر کرتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ پر گوھر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہنہ ببتسمہ دینے والا جو مسیح یسو کا رشتے دار بھی ہے اور خداونی یسو مسیح کی بدائے سے چھے مہینے پہلے یہ شخص دنیا میں پیدا ہوا اور مسیح یسو کو اس نے ببتسمہ بھی دیا جب یہ قید میں ہے اور اپنے شاگردوں سے ملتا ہے تو یہ اپنے شاگردوں کو مسیح کے پاس بھیجتا ہے کہ جا کر پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے یسو نے جواب میں ان سے یعنی ان شاگردوں سے جو یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے بہرے سنتے اور مردے زندہ کیے جاتے اور غریبوں کو کچھ خبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سباب سے ٹھوکر نہ کھائے پس منظر یہ ہے کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کو مسیح یسو کے پاس بھیجتا ہے اور مسیح یسو ان باتوں کو جب انہیں بتاتا ہے تو آگے جب بات بڑھتی ہے تو مسیح یسو ایمان نہ لانے والی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے مسیح یسو نے یہ کہا جب ہم گیارویں باب کی بیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو مسیح یسو ان شہروں پر مرامت کرنے لگا جن میں مہجزات ہوئے تھے اور مرامت کرنے کے بعد مسیح یسو نے پھر دعوت دی اور کہا میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا آج ہم غور کریں گے کہ اگر ہم مسیح پر ایمان لے آئے ہیں بڑی اچھی بات ایمان لا کر ہم اس کے پاس آئے بڑی اچھی بات ہے یہ بہت سے لوگ ہیں جو مہجزات کو دیکھ کر بھی تبدیل نہیں ہوتے بڑے بڑے عجیب کام وہ اپنی خاندانوں میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں لیکن تبدیل نہیں ہوتے کیا خداوند انہیں پسند کرتا ہے کیا خداوند کی یہ مرضی ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں آج ہم پانچ طرح کے لوگوں پر غور کریں گے جن کو مسیح بولاتا ہے اور وہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے مسیح کے پاس آ سکتے ہیں آج ہم ان باتوں پر غور کریں گے سب سے پہلے مسیح یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا مسیح کن کو پسند کرتا ہے وہ لوگ جو فروتن بن کر آتے ہیں جو فروتنی اختیار کرتے ہیں مسیح یسو انہیں پسند کرتا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں چاہوں گا کہ ہم سب جو خداوند کے کلام کو سننے کے لئے یہاں پر موجود ہیں آپ بھی مربانی سے ان آیات کو میرے ساتھ ضرور کھولیے گا تاکہ ہم اس بات کو خداون کے کلام میں سے سیکھ سکیں کہ وہ کون زندگی ہیں جو فروتن ہیں اور فروتن کون سی زندگی ہیں جنہیں مسیح بلاتا اور انہیں پسند کرتا ہے فلیپیوں کے خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے فروتنی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے ہم یہ نہیں کہتے چونکہ میں پریس بیٹیرین چر سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں مسیح کا پسندیدہ ہوں میں بیپٹس چر سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں مسیح کا پسندیدہ ہوں میں انگلیکن چر سے یا پینٹی گاستل چر سے تعلق رکھتا ہوں بلکہ مسیح بلاتا اور کہتا ہے جو فروتن بنے گا مسیح اسے اپنے پاس بلا کر اسے آرام دے گا خدا ان کے کلاب میں فروتنی کے ایک بڑی عالی اور امدہ مثال ہمیں نئے حدنامہ کے اندر ملتی ہے جہاں پر فریسی اور محصول لینے والے دو اشخاص حیکل میں دعا کرنے کے لئے موجود ہیں فریسی کی دعا جو ہے وہ اپنی بڑائی کرنا میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں میں اپنی ساری آمدن پر دائیہ کی دیتا ہوں میں اس محصول لینے والے کی ماند نہیں ہوں اس کی ساری دعا اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لئے تھی لیکن کلام میں لکھا ہے جو محصول لینے والا جسے کلام گناہگار کہتا ہے جسے معاشرہ گناہگار بناتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آیا تو اس نے آ کر اپنی بڑائی بیان نہیں کی اس نے کہا کلام میں لکھا ہے کہ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا کہ اے خداون مجھ گناہگار پر رحم کر اور لکھا ہے کہ جو محصول لینے والا ہے وہ راست باز ٹھائر کر اپنے گھر گیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نیچہ کیا وہ فیروتن بنا مسیح آج ان کو بلاتا ہے جو فیروتنی اختیار کرتے ہیں جو فیروتن بنتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا اگر آپ کی زندگی میں فیروتنی نہیں بڑا پن موجود ہے تو فیروتن بنیں مسیح آپ کو بھی پکارتا ہے دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کلام کی مطابق وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کے عمل سے گزرتے ہیں بہت سے لوگ مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی پرانی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہتے توبہ کا عمل ان کی زندگی میں نہیں آتا توبہ جو ہے انگریزیم اس کو کہتے ہیں turn back مر جانا راستہ یہ ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں آپ نے اپنا راستہ یہ بنایا ہے لیکن اسے تبدیل کر جنا اور یکسر جو سمت ہے اس کا بدل جانا یہ توبہ ہے یہ توبہ ہے اور مسیح سے پسند کرتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا پچپنوہ باب اور اس کی ساتویں آیت خداوند کے پا کلام میں سے ہم دیکھیں گے میرے ساتھ ضرور نکالیے گا یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا پچپنوہ باب اور اس کی ساتویں آیت خداوند کا کلام کیا بیان کرتا ہے یا کیا کہتا ہے میں چاہوں گا کہ ضرور میرے ساتھ کھولیے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچپنوہ باب اور اس کی ساتویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے شریر اپنی رہا کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداون کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کسرس سے معاف کرے گا خداون ان زندگیوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کے عمل میں سے گزرتی ہیں اور وہ انہیں پکارتا اور کہتا ہے کہ بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں مہنت اٹھانے والوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا جو توبہ کے عمل میں سے گزرتے ہیں یہ دعوت جو ہے یہ دعوت عام ہے لیکن خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کے عمل سے ضرور گزریں خداون کے کلام میں ہمیں ایک گناہگار عورت کا ذکر ملتا ہے جو شماؤن فریسی کے گھر میں مسیح اسو کے پاس آ جاتی ہے شماؤن فریسی اس نے مسیح اسو کو اور اس کے شاگردوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا لیکن نے کہا کہ جب وہ عورت وہاں پر آئی جو کہ اس دعوت میں بلائی نہیں گئی تھی صرف وہ یہ جانتی تھی کہ یسو یہاں پر موجود ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر میں اس کے پاس آؤں گی تو وہ میری زندگی کو تبدیل کر دے گا اس نے کوئی دعوت نہیں کی اس نے کوئی اچھا انتظام نہیں کیا ایک کام کیا اور وہ یہ تھا کہ اس نے مسیح کے قدموں میں آ کر آنسو بھائے اور اپنے بالوں کے ساتھ اس کے پاؤں پہنچے اور قیمتی جو اتر تھا اتر دان کے اندر وہ مسیح کے سر پر ڈالا اور کلام میں لکھا ہے مسیح نے کہا جہاں کہیں پر بھی منادی کی جائے گی جہاں کہیں پر بھی اس بات کے بارے میں ہوتا ہے جگہ اس عورت کا ذکر ہوگا فریسی جو ہے شمون فریسی وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیسا نبی ہے یہ کیسا ہے جس سے یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی گناگر عورت ہے مسیح نے کہا کہ میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا یہ یہودیوں کی روایت تھی کہ جب مہمان آتا تو وہ اس کے پاؤں دلواتے تھے تاکہ دستر خان پر ناپاکی نہ آئے باہر کی ناپاکی نہ آئے لیکن جب سے میں آیا اس نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے اس نے میرے پاؤں کو اپنے آنسوں سے دھویا یہ توبہ کا عمل ہے جب توبہ انسان کرتا ہے کسی کام سے تو وہ آنسو بہاتا ہے رشتوں میں اگر کبھی درار آ جائے انسان گناہ کر لے اور وہ توبہ کرے اور وہ معافی مانگے اپنے کسی رشتے سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو ضرور اس کے آنسو بہ جاتے ہیں مسیح بلاتا ہے آؤ لیکن ہمیں توبہ کی عمل سے گزر کر اس کے پاس آنا ہے اور سچی توبہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں گناہ کا اختتام ہوتی ہے لیکن وہ توبہ جو جھوٹی توبہ ہے جو بار بار ہر عبادت کے اندر ہوتی ہے ہر جگہ پر ہوتی ہے ہر کلام سننے والی جگہ پر ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے وہ توبہ سچی نہیں ہوتی سچی توبہ ایک ہی بار ہوتی ہے اور سچی توبہ کرنے والوں کو مسیح کہتا ہے میرے پاس آؤ توبہ کر کے کسی انسان کے پاس نہ جاؤ توبہ کر کے پھر دنیا میں ان کاموں میں نہ چلے جاؤ بلکہ میرے پاس آؤ کلام میں لکھا ہے میں تم کو آرام دوں گا تیسری بات اس پر ہم غور کریں گے مسیح کنہیں بلاتا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس کے پاس جا سکتے ہیں وہ لوگ جو اقرار کرتے ہیں جو اقرار کرتے ہیں مسیح انہیں دعوت دیتا ہے میرے پاس آؤ اور خداون کے کلام کو جب ہم رومیوں کا خط اور اس کا دسویں باب اور نومی آیت میں دیکھتے ہیں مقدس پولوس رسول کا رومیوں کی کلیسیہ کے نام خط اور اس کا دسویں باب اور اس کی نومی آیت خداون کے کلام میں جب ہم اس خوبصورت حوالہ کو دیکھتے ہیں تو خداون کا کلام ہمیں بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں اور اقرار ہمیں کیسے کرنا ہے اکثر اقرار اقرار کرنے والے لوگ اس بات سے واقع نہیں ہوتے کہ ہمیں اقرار کیسے کرنا ہے تو خداون کا کلام اس بات کیلئے بتاتا ہے کہ ہمیں اقرار کیسے کرنا ہے مقدس پولوس رسول کا رومیوں کی کلیسیہ کے نام خط اور اس کا دسویں باب اور اس کی نومی آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے کیسے اپنی زبان سے کہہ کر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ اقرار جو ہے وہ زبان سے کیا جائے دل والا اقرار ہم بڑا کرتے ہیں دل میں کہتے ہیں خدایہ ہوں میں اے نہیں کرنا اے خداوند اب میں ایسا نہیں کروں گا اب میں ایسا نہیں کروں گی لیکن ہوتا کہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں دو بات ہیں اقرار میں کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اقرار آدمیوں کے سامنے بھی کریں کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہمیں اس کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کرنا میں بڑی اچھی مثال اکثر اقرار کرنے کے بارے میں دیتا ہوں کہ جب شادی بیعہ ہوتی ہے شادی بیعہ ہوتا ہے اور لڑکا لڑکی چرچ میں آتے ہیں ان کا نکاح ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پر نکاح کا جو کئی جو رسم ہے وہ ادا کی جاتی ہے تو خادم پوچھتے ہیں خدا ان کے خادم پادی صاحب پوچھتے ہیں لڑکی سے کہ کیا تم اس لڑکے کو اپنا شوہر و نکلی قبول کرتی ہو لڑکی قرار کرتی ہے وہ کہتی ہے جی اور اسی طرح لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے کیا تم اس لڑکی کو اپنی بیاتہ بیویوں نکلی قبول کرتے ہو وہ بھی کہتا ہے جی اگر وہ جی نہ کہیں اس سے پہلے شادی میں بڑے روپے پیسے خرچ کیے جائیں اس سے پہلے تیل مہندی منگنی پر بڑے پیسے خرچ کیے جائیں اچھا سیٹ اپ لگایا جائیں جب تک وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کریں ان کا وہ رشتہ قابل قبول نہیں ہوتا اور اکثر اوقات خادمین دوبارہ پوچھ لیتے بھئی آپ کی آواز نہیں آئی میری جیزو اقرار بڑا اہم ہے اور آج وہ لوگ جو اقرار کرنے والے ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے مسیح انہیں بھی بلاتا ہے اور کہتا ہے اقرار کرو اور میرے پاس آؤ دنیا میں واپس نہ جاؤ اقرار کر کے گناہوں کا ترک کر کے پھر پرانی انسانیت کے طرف لوٹنا جاؤ میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا اور اسی طرح کا ایک اقرار ذکعی نے بھی کیا جب وہ مسیح کو دیکھنے کے لیے گلر کے پیڑ پر چڑ گیا قد چھوٹا تھا یسو کو دیکھ نہیں پا رہا تھا کلام میں لکھا ہے یسو نے ذکعی سے کہا ذکعی اے ذکعی نیچے اترا آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے وہ نیچے اترا یسو مسیح کو اپنے گھر میں لے گیا اور جا کر اس نے جب اس کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا تو لکھا ہے کہ نہ صرف اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا بلکہ اپنے دل کے دروازوں کو بھی کھول دیا اور وہ کیا تھا کہ اس نے اپنی اس کمائی کو جو اس نے نہاک لی تھی جا کر گریبوں میں تقسیم کی اور کہا اگر میں نے آج کسی سے نہاک لیا تو اسے چوگنا لٹاتا ہوں اور مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ابراہام کا بیٹا ہے اس نے اقرار کیا وہ بھی اپنے اقرار کے عمل میں سے گزرا اور جب اس نے اقرار کیا تو مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آگئی ہے یعنی اس کے اس اقرار کرنے کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا تیسری بات میں نے دیکھی کہ اقرار کر کے مسیح کے پاس آئیں کیونکہ وہ کہتا ہے میں تم کو آرام دوں گا چوتھی بات دعوت عام ہے مسیح کن کو بلاتا ہے مسیح ان کو بلاتا ہے جو ایمان رکھ کر ہیں یونک انجیل اس کا چوتھا باپ اس کی انتالیسویں آیت سے اس کی اکتالیسویں آیات میں چاہوں گا کہ ہم ضرور ان آیات کو پڑھیں آیات کو پڑھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم بہتر طور پر کلام مقدس میں سے خداون کے کلام میں سے ان باتوں کو جان سکیں تو یونک انجیل اس کا چوتھا باپ اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر اکتالیسویں آیات تک پڑھیں گے خداون کے کلام ملکہ ہے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کر کے کہنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ دو روز رہا اور اس کے کلام کے سباب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے کیا لائے ایمان لائے ایمان رکھ کر ہمیں خداون یسو کے پاس آنا ہے مسیح یسو سامری عورت کے پاس موجود ہے مسیح نے اس کے سارے کام اسے بتائے جب پانی اسے مانگا گیا اس نے کہا میں سامری تم یہودی ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ رسم و رواج جو ہے وہ بھی نہیں رکھتے اور تو پانی مانگتا ہے مسیح نے کہا میں جو پانی تجھے دوں گا پینے کے بعد زندگی کے پانی کے چشمے پورٹ نکلیں گے اس عورت کے سارے کام مسیح نے اسے بتائے اور لکھا ہے کہ وہ عورت شہر میں گئی اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملوا ہوں جس نے میرے سارے کام وہ یسو مسیح کو اپنا شخصی نجاہ دندہ قبول کر گئے ایمان رکھ کر آئیں اس عورت نے سامری عورت نے ایمان رکھا اس کے ایمان رکھنے کے باعث بہت ساری زندگیاں سامریہ میں سے اس علاقہ میں سے نکل کر مسیح کے پاس آئیں اور وہ جو میند اٹھانے والی وہ زندگیاں جو بہت سے دبی ہوئی تھی ان کو مسیح نے آرام دیا پانچویں اور آخری بات یہ تو وہ لوگ ہیں جو فروتنی سے مسیح کے پاس آتے ہیں توبہ کے عمل سے گزر کر آتے ہیں اقرار کر کے آتے ہیں ایمان رکھ کر آتے ہیں چار لوگوں کے بارے میں چار طرح کی لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا لیکن پانچویں بات میں میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ کیسے بھی ہیں آپ کسی بھی حالات میں آپ مسیح کے پاس آئیں کسی بھی حالات میں مسیح کے پاس آئیں مسیح آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا کلام میں لیکن ہے کہ وہ کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے آپ کیسے بھی ہیں آپ کسی بھی حالت میں ہیں مسیح کے پاس آئیں اگر وہ ڈاکو جو سلیب پر ہے اور اس نے سلیب پر اقرار کیا اگر اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر مسیح اسے فردوس کا حق دار بنا سکتا ہے تو ہم جیسے بھی ہوں جس بھی حالت میں ہوں ہم کیوں اس فردوس کی حق دار نہیں بن سکتے خداون کے کلام میں امثال کی کتاب اور اس کے ستائیسوں باب کی پہلی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے امثال کی کتاب اس کا ستائیسوں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کل کی بابت گھومنٹ نہ کرو کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا کیسے بھی ہیں جیسے بھی ہیں مسیح کے پاس ہیں یہ نہ کہیں کہ کل آ جاؤں گا پرسوں قبول کرلوں گا ابھی تو میری جوادی ہے ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے اکثر لوگوں سے کہا جائیں مسیح کو قبول کریں تو وہ کہتے ہیں پادی صاحب ابھی میں کاروبار کرتا ہوں مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے ابھی میں نے بڑے کام کرنے مجھے نہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے حجے رینڈ دیو میں بات چھے مسیح تھی ایمان لیا وہاں گا میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا اس کے پاس آئیں آپ کی زندگی میں جھوٹ بھی چلا جائے گا آپ کی کمائی میں برکت بھی آ جائے گی لیکن اگر آپ بہانہ بنا کر بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھے کلام یہ کہتا ہے کہ کل کی بابت کوئی نہیں جانتا آپ کسی بھی حالت میں ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے کمائی کر رہے ہیں آپ کسی برے کام کو سر انجام دے رہے میں کہوں گا کہ خدا ان کے پاس آئیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا مکاشفہ کی کتاب اور اس کا بائیس ویں باب اور اس کی سترمی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے مکاشفہ کی کتاب بائی مقدس میں سب سے آخری کتاب ہے اور اس آخری کتاب کی آخری آیات کے اندر بھی خداوند کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے خداوند ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں بائیس ویں باب مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس ویں باب اور اس کی سترمی آیت کے اندر لکھا ہے ستارمی آیت کے اندر لکھا ہے اور روح اور دلہند کہتی ہے آ اور سننے والا بھی کہے آ مسیح کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آئے اور کلام لکھا ہے اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آبِ حیات مفت لے یہ دعوت آپ کے لیے دعوتِ عام ہے آئیں اور اس سے مفت لیں اس کے لیے آپ کو قربانیاں کرنے کی اس کے لیے آپ کو چندے حدیعے دینے کی میمبرشپ لینے کی ضرورت نہیں صرف آئیں اور اس کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کو پا لیں آج ہم نے خداون کے کلام میں سے ان تمام باتوں کو دیکھا اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ فیروتن نہیں ہیں فیروتنی اختیار کریں اور اس کے پاس آئیں وہ فیروتنوں کو پسند کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنا کر نہیں بلکہ فیروتن بنا کر آئیں وہ آپ کو پسند کرتا ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی توبہ کے عمل میں سے گزریں اور اس کے پاس آئیں اگر آپ نے اقرار نہیں کی اپنے گناہوں کا اقرار کریں اس کے پاس آئیں ایمان رکھ کر آئیں اور کسی بھی حالت میں اس کے پاس آئیں وہ آپ کو بخش دے گا کیونکہ وہ کہتا ہے مسیح کا یہ کہنا ہے امینت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا خدا من اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین